قرآن مجید کا سورہ نمبر چپن سورہ قمر سورہ قمر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قمر موجودہ ترقیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر چپن اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر چھتیس ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورے کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے جس میں قیامت کے قریب آنے اور چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا بیان ہے اور قمر عربی میں چاند کو کہا جاتا ہے اس سورے میں اللہ نے قرآن کو آسان زبان میں نازل کرنے کا چار مرتبہ ذکر کیا ہے اور اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس سورے میں ذکر ہونے والے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے حالات اور ان کی تباہی سے سبخ حاصل کرو کیونکہ عذابِ الٰہی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے اس سورے کی پہلی آیت میں موزع شق القمر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب کفار نے اپنے ایمان لانے کے لیے یہ شرط رکھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کے دو ٹکڑے کریں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے جس پر اتمامِ حجت کے لیے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمِ خدا سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا لیکن مشرقین پھر بھی ایمان نہیں لائے جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا روزِ قیامت وہ ناقے پر سوار ہو کر بہشت میں داخل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہنبالا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت کی کھڑی قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا اور اگر وہ کوئی نشانی موجزہ دیکھتے ہیں تو مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو مستقل جادو ہے جو پہلے سے چلا رہا ہے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَقُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِدٍ اور انہوں نے رسیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی اور ہر کام کا بخ مقرر ہے اور شابت ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِمُ الزَّجَرُ اور ان کے پاس ایسی سابقہ قوموں کی ایسی خبر آ چکی ہے جن میں سرکشی کرنے والوں کے لیے کافی سامان عبرت ہے حکمت بالغہ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ یعنی نہایت عالی حکمت اور دانشمندی مگر تنبیحات ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّقُرُ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے رخ پھیر لیجئے جس نے ایک پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف بلائے گا خُش عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاتِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرُ شدت خوف سے آنکھیں چھکائے ہوئے قبروں سے یوں نکل پڑھیں گے کہ کوئی آپ بھکری ہوئی ٹیڈیا ہے مُحطعین اِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٍ دہشت سے گردنے بڑھائے پکارنے والی کی طرف دوڑتے جا رہے ہوں گے اس دن کافر کہیں گے کہ یہ بڑا دشوار دینے ہیں قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَالزُّجِرِ ان سے پہلے قوم نُوح نے چھٹلایا سو انہوں نے ہمارے بندہ خاص کو چھٹلایا اور ان پر چھوٹا ہونے کا الزام لگایا اور اسے چھلکا بھی گیا فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ آخر کار اس نُو نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں مغلوب ہوں لہٰذا تو ان سے بدلہ دے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَائٍ مُنْهَمِرٍ پس ہم نے موصلہ دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیئے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوْنًا فَلْتَقَ الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِدْ اور ہم نے زمین سے چسمیں جاری کر دیئے پس دونوں پانی آپ سے مل گئے ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ اور ہم نے اس نو کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کیا تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ قُفِرٍ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری رگرانے میں چلتی تھی اور یہ سب کچھ اس شخص نو کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا جس کی ناقدری کی گئی تھی وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آَيَهَ فَهَلْ مِن مُدَّكِدْ اور ہم نے اس کو نشانی کے طور پر باقی رکھا تو کوئی ہے نسکت قبول کرنے والا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرْ پس دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ٹراؤا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِدْ بے شک ہم نے قرآن کو نصیت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے سو کوئی ہے نصیت حاصل کرنے والا قومِ آدھ نے بھی اپنے نبی کو چھتلایا تو دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ٹراؤے اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِمْ مُسْتَمِرْ ہم نے ان پر تیز و تن آندھی پھیجی دائنی نرست والے دن میں تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِدٍ وہ آندھی اس طرح آدمیوں کو اکھار پھیجتی تھی کہ گویا وہ جر سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ پس دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ٹراؤے وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ بلا شبہ ہم نے نصیت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا تو کوئی ہے نصیت حاصل کرنے والا قومِ ثمود نے درانے والوں پیخمبروں کو چھتلایا فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُغُرٍ پس انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے شخص کی پیرولی کریں جو ہم ہی میں سے ہے اس صورت میں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑھ جائیں گے اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِدًا کیا ہم سب میں سے صرف اسی پر وہی نازل کی گئی ہے بلکہ وہ بڑا چھوٹا اور شیخی باز ہے تَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِدًا انہیں بہت جلد کل کلا مانون ہو جائے گا کہ کون بڑا چھوٹا اور شیخی باز ہے اِنَّا مُرْسِلُنَّا قَتِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِدًا ہم ایک خاص اونی ان کی آزمائش کے لیے پھیج رہے ہیں پس تم اے صالح انجام کار انتظار کرو اور سب کرو وَنَبِّئْهُمْ أَنَّا الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ اور انہیں آگا کر دو کہ پانی ان کے درمیان تخصیم ہو گیا ہے اور ہر ایک اپنی باری پر حاصل ہوگا فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَا فَعَقَرْ پس ان لوگوں یہودیوں نے اپنے ساتھی قدار کو پکارا پس اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی گونچے کار دی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرْ تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرے دراغے اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوْ كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ ہم نے ان پر ایک ہی چیار دھیجی تو وہ بار لگانے والے کی روندی ہوئی بار کی طرح ہو کر رہ گئے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے نسیت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آشان بنا دیا تو کوئی ہے نسیت حاصل کرنے والا قَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرْ قومِ لِوط نے درانے والوں کو چھکلایا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّا عَلَيْهِمْ اِلَّا عَلَيْهِمْ لُوطُ اِلَّا عَلَيْهِمْ لِوطٍ بِالنُّذُرْ فَذُوكُوا عَذَابِ وَنُذُرْ اور ان لوگوں نے ان کے مہمانوں کے بارے میں برے ارازے سے ان پر ڈول ڈالے تو ہم نے ان کی آنکھیں مون گی تو میرے عذاب اور ڈرابے کا مزا چکھو وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَتًا عَذَابٌ مُسْتَقِرْ اور پھر صبح سمیرے ان پر دائنی عذاب آ پہنچا فَذُوكُوا عَذَابِ وَنُذُرْ بس میرے عذاب اور ڈرابے کا مزا چکھو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ بے شک ہم نے قرآن کو نصیت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی ہے نصیت حاصل کرنے والا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ اور فرعون والوں کے پاس بھی درانے والے آئے كَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدٍ تو انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو چھکلایا تو ہم نے انہیں اس طرح پکڑا جس طرح کوئی زبرتس اختدار والا طاقت فر پکڑتا ہے اَقُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرْ کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے آشمانی کتابوں میں معافی کا پروانہ لکھا ہوا ہے اَمْ يَقُولُونَ لَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو خالب رہیں گے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الزُّبُرْ انقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ سب پیر پھیر کر بھاگ جائیں گے بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدَهَا وَأَمَرُ بلکہ ان کے وعدے کا اصل وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت، ہولناک اور بڑی تلخ ہے بے شک مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مقتلع ہیں يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُومَ السَّسَقَرَ جس دن یہ لوگ موں کے بل آگ میں کھچیٹے جائیں گے کہا جائے گا اب آگ کا مساج چکھو إِنَّا قُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرَ بے شک ہم نے ہر چیز کو خاص اندازت سے پیدا کیا ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَتُمْ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرَ اور ہمارا حکم نہیں ہوتا مگر ایک جو آنکھ چھفکنے میں واقع ہو جاتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ بے شک ہم تمہارے ہم مشرب لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو ہے کوئی نسکیت حاصل کرنے والا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرُ اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا تھا وہ سب نام آمان میں درچ ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَبْ اور ہر چھوٹی اور بڑی بات اس نے درچ ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ بے شک پر ہزگار لوگ بیشتوں اور نہروں میں ہوں گے فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِدٍ صداقت و سچائی کے محل میں بڑی عظیم قدرت والے بادشاہ خدا کے حضور میں مقرب ہوں گے مَلِيكِ 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 موسیقی